عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نو میں ہمیں غدار ڈیکلیئر کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی پھر تین کیسز میں وہ مجھے بیک ٹو بیک کنوک کیا گیا لیکن وہ پلان سارا کا سارا فیل ہو گیا کہ عوام نے میں نائم کے حق میں فیصلہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے آرم انسٹالیشنز پر ہم نے ہونے چاہیے شہیدوں کی جو میورلز ہیں ان کو ڈسٹرائی کرنا چاہیے جو ان کے مجسمے ہیں یا جو اگر میورل بناوا ہے کوئی اس کو توڑنا چاہیے یا چاہیے کا جو موڈل بناوا ہے اس کو آگ لگانی چاہیے کہ یہاں پر حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ عوام بائی نکلائیں دیکھیں ہمیں عمران خان کی سننے کی ضرورتی ہیں اور ہمیشہ باشریف کی بھی سننے کی ضرورتی ہیں اس کا سب سے جو اچھا ایک انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ کل آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ کر لیا اوکے تو پیار محبت سے اور بہت آرام سے حکومت پانچے ماہ میں فارغ ہو جائے گی اور پھر عمران خان صاحب he'll be the king of the of islamabad he'll be out we'll be exorcist city شامدید آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میرا نام ہے وقاس ابھی برانہ مرسد موجود ہیں علی وارسی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صرف ایک بات پہ ایک ٹاپک پہ وہ ہے عمران خان صاحب خان صاحب اڈیالا جیل میں بند ہیں لیکن ان کی میڈیا کے ساتھ بہت مفصل گفتگو ہوئی ہے بہت تفصیل میں انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کی ہے اس میں انہوں نے foreign policy, internal security, RFLV اور ہر طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے حکومت کی stability, ہر بات پہ انہوں نے بات کی سب سے بڑی جو انہوں نے بات کیا ہو یہ ہے کہ یہ حکومت پانچے مہینے میں فارغ ہو جائے گی and obviously which means کہ he'll be out of jail ایک ایک کر کے ہم علی سے ان چیزوں پر بات کریں گے علی سب سے پہلے حکومت پانچے مہاں میں فارغ ہو جائے گی اور پھر عمران خان صاحب he'll be the king of the of Islamabad he'll be out ابھی بھی 180 سیٹے ہیں نہیں لیکن یہ پانچے مہینوں میں حکومت do you think that this government will not survive میں اس حکومت کے بارے میں خود بھی کوئی بہت زیادہ hopeful نہیں ہوں and I know that legitimatical issues ہیں لیکن میرے دماغ میں پھر یہ آتا ہے کہ اگر 2018 والی حکومت چل گئی just the willpower of the army کے اوپر کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی کوئی ایسی will نہیں تھی چلنے کی اور آرمی کی performance بھی نہیں تھی تو اگر وہ system چل گیا ہے کچھ مخصوص judges اور کچھ مخصوص لوگوں کے prominent important positions پر بیٹھنے کی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ بس پانچ سے اور پانچ سے مہینے تو خیر نہیں مطلب ہم بھی جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈیر سال دو سال دھائی سال چل جائے گی خب میرا نہیں خیال کہ پوری پانچ سال کرے گی اور کوئی no confidence motion بھی آ سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں but in any case i don't think کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ کسی بہت political acumen کی basis پر اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ایک پیغام یہی دیتے ہیں کہ میں بہت confident ہوں تو وہ ایک confidence خون گرمانے کا طریقہ ہے ہاں لہو گرم رکھنے کے اچھا آپ اس میں لہو it's not خون ہاں خون گرمانے لہو رکھنے اچھا تو اس میں یہ جو چیز ہیں یہ بڑی important ہے because you know everybody thought کہ عمران won't be able to survive in jail but it seems کہ he has survived and now انہوں نے ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے جو میں اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں وہ لنگڈ ہے آر ایف الوی کے ساتھ لیکن وہ بہت زیادہ important ہے instead of آر ایف الوی کا ذکر انہوں نے کہا ہے کہ میرا آر ایف الوی سے کوئی problem نہیں ہے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دوسری طرف سے میرے پہ کٹا لگ چکا ہوا ہے so you know he's been trying to talk to establishment خیال یہ تھا کہ آرٹھ فروری کے بات probably establishment will have to talk to him لیکن کیا نہیں بات ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے اب آپ کو سمجھا گیا کہ پانچھے مہینے میں حکومت جاری ہے کہ نہیں جاری ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہاں آرمی بات نہیں کرے گی مقاس صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ لڑکا ہے معظم جو ہمارے کیبراز کو ہینڈل کر رہا ہے سارے سٹوڈیو کو ہینڈل کرتا ہے یہ پانچھے دفعہ کوشش کرے کہ میں جو ہے وہ وقاس صاحب کو ہٹا کے اس پوڈکاسٹ کا مالک بن جاؤں ٹھیک ہے تو پانچھے اٹمپٹس کے بعد آپ اسے بات کریں گے Oh my god You put me on the spot لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ علی ایک بندہ جیل میں آ رہا ہے جیل میں آیا پارٹی اس کی پریکٹیکلی مطلب دیکھے نا جو پارٹی تھی پارٹی تو نہیں رہی وہ تو الیکشنز ہوئے الیکشنز میں ان کو عوام نے سنیتہ کاؤنسل نہیں کر دیا اس کے ساتھ عوام نے ایک سپورٹ دے دیا ان کے MNA's MPS بن گے ان کی KP میں گورنمنٹ ہے چلیں وہ ایک فائدہ مند چیز ہے but otherwise مطلب فیڈرل میں یا پنجاب میں they don't really have a stake اور پھر KP میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ you know any time they can remove علیمین گھنڈاپور میں نے نکھا دیا میں کیسز کی بار کروں نا کوئی کیسز بن جاتے ہیں ان کو تھوڑا سی arm twisting تو چلتی ہے نا but if it comes to that let's suppose کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اور ایسا لگتا وہ بھی نہیں پنگا لینے کے کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے آپ دیکھیں آج بھی انہوں نے ملاقات کیا تمام چیف منسٹر سے وہاں پر پرائم منسٹر بھی تھے شہباز شریف وہاں پر مراد علی شاہ بھی تھے وہاں پر جو بلوچستان کی چیف منسٹر ہیں سرفراز بکٹی اور مریم نواز منجاب کی چیف منسٹر بھی موجود تھیں تو پانچوں جو ہیں وہ لائن سے کھڑے ہوکے تصویر کی چوائی ہے ایدھر گنڈاپور صاحب ہیں اس طرح مریم نواز کھڑی ہوئی ہیں درمیان میں بکٹی صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ہیں مراد علی شاہ ہیں سب لوگ وہاں پر موجود ہیں پہلے بھی وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے گئے ہیں ایسا نقبال کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس پریری باتیں کی ہیں میں عمران خان کی سیچویشن کو تھوڑا سا انیلیز کرنا چاہتا ہوں آپ سمپتہ اس کرنا چاہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں انڈرسٹینڈ کہ وہ اس ٹھنم کیا سوچ رہے ہوں گے ان کی آپشنز کیا ہے میں ان کی آپشنز جاننا چاہتا ہوں بکوز ایسا ہی سیڈ کہ کے پی میں گورنمنٹ تو ہے بہت ان کے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جانس نہیں ہے میں بتا رہا ہوں پریمیریلی ہیس بینکنگ آن ڈیفولٹ یا کم از کم شدید قسم کی ایکنومک انسٹیبیلیٹی which is why he not only wrote a letter but even today جو آج کی ان کی میڈیا سے بات چیت ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے جی جی اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آئی ایم ایف کو اس وجہ سے کہا تھا کہ آپ پیسے نہ دیں کیونکہ پیسے ضائع ہو جائیں گے اب انہوں نے کہا ہے کہ پانچ مہینے بعد اتنی مہنگائی ہو جائے گی اور یہاں پر حکومت فارغ ہو جائے گی تو اب آپ نے جو پیسے دیں اس کو فائدہ نہیں ہوگا امین علی this doesn't make sense لیکن مجھے ایک باہ بتائیں نا پاکستان میں اتنا اچھا وہ اس طرح سے ہے نہیں میڈیا کا لینڈسکپ لیکن میں اس دن انٹریو دیکھ رہا تھا uncensored with پیس مورگن میں انہوں نے بلائیا تھا مہدی حسن کو تو دو تین دفعہ جب پیس مورگن نے اس طرح کی بات کی تو مہدی حسن نے جو ہے وہ ان کو مو پر کہا انہوں نے کہا this is plain BS تو یہ جو انہوں نے یہ آئی ایم ایف والی بات کی کہ میں کیوں کہہ رہا تھا ان کو نہ دیں وہ plain BS ہے جی جی بالکل لیکن علی so he's thinking کہ اچھا پانچ مہینے میں probably یہ جب آئی ایم ایف کا پروگرم لائیں گے گیاس کے بل بجلی کے بل آگے گرمیاں آ رہی ہیں ابھی سے گیاس کے بل بہت آ رہے ہیں میرا بارہ ہزار کا بل آیا ہے تو ابھی بہت زیادہ بل ہو رہے ہیں گے گیاس کے بجلی کے ہو سکتا ہے جو کھانے بینے کی اشیاء ہیں اس میں بھی کوئی مہنگائی ہو I'm not sure ہونی کہ نہیں ہونی پیٹرل ہو سکتا ہے کوئی مہنگا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے I don't know international market کیا ہے ہمارا پتہ نہیں ڈالرز کے ساتھ stability رہتی ہے یا نہیں رہتی جہاں پر ابھی stability ہے so you know he's banking on that کہ یہاں پر حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ عوام بائی نکلائے گی that's my question to you do you think کہ عوام بائی نکلائے گی دیکھیں ہمیں عمران خان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں شہباز شریف کی بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سب سے جو اچھا ایک indicator ہے وہ یہ ہے کہ کل IMF نے پاکستان کے ساتھ staff level agreement کر لیا ہے اوکی دیکھیں پیار محبت سے اور بہت عرام سے اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف جو international institutions ہیں وہ پاکستان کی economic اور political stability کے بارے میں hopeful ہیں بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کو back کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں also they have snubbed عمران خان اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں بہت مشکل ہیں کرنا کیونکہ عمران خان صاحب ہیں کالم گلوچ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یہ کہنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں مگر یہ بہت deliberate snub ہے کہ جتنا انہوں نے پچھلی دو تین مرتبہ تھوڑا سا لحاظ بھی کیا تھا تھوڑی دیر wait بھی کیا تھا اس مرتبہ انہوں نے literally they didn't bother checking کہ عمران خان نے خط کے اندر کیا لکھا ہے اس کو انہوں نے point by point respond نہیں کیا انہوں نے کہا ہمیں خط ملا ہے وہ جیسے میں کل کہہ رہا تھا get done allah یار سے خط آیا ہے آپ کے خط پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا تو ویڈیو جنکشن ایک نا بہت STN پر پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں تو اس میں وہ عدیل حاشمی اور فیصل قریشی وغیرہ جب نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے ویڈیو جنکشن تو انہوں نے بالکل پی ٹی وی کا اور STN کا جو پرانا پیرڈائیم تھا نا وہی چینج کر دیا کہ وہ پہلے آتا تھا آپ کا ہمیں خط ملا بہتا جہا تو انہوں نے کہ آپ کا خط ملا میں آپ کا پروگرام بہتا جہا پتا ہے یار تو انہوں نے پھار کے پھینک دیا تو this is what IMF did to Imran Khan so I think that he is short on options right now if he had options back in maybe December November 2022 yeah اس کے مقابلے میں آج اس کے پاس options come because at that time he had four governments in Pakistan Azad Kishmir Gilgit Baltistan Punjab and Khayber Pakhtunkhwa today he has one اور وہ جو بندہ ہے اور پھر ظاہر ہے اس کی پارٹی کے اوپر IMF کو یہ سارے چیزیں نظر آرہی ہیں اور Ali Donald Lu you know I understand کہ پیٹے والے بہت اسیز کو celebrate کرتے ہیں کہ they made Donald Lu come to the Congress اور وہاں پر انہوں نے بریفنگ دیئے لیکن اس اسنا میں یہ بھی ہوئے کہ US government کی policy statement بھی آگئی ہے because انہوں نے وہاں بیٹھ کے بڑی باتیں وہ ان کو چھوڑیں آپ لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا پرائیمری issue پاکستان فیسنگ today is economy they didn't say the issue is elections they didn't say it's security انہوں نے کہا یہ چیز وہاں پر ذکر کیا علی I want you to attention on May 9 now because you know عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نو میں ہمیں غدار declare کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی پھر تین cases میں مجھے back to back convict کیا گیا لیکن وہ plan سارا کا فیل ہو گیا so وہ کہ کر رہے ہیں کہ May 9 کو link کر رہے ہیں ان تین convictions کے ساتھ اور پھر جو February 8 کا result آیا اگر آپ تین cases کو link کریں February 8 کے ساتھ تو that makes sense کہ February 8 کے elections دیں اسے دیں convictions دیں اس کا reaction آیا لوگ باہر آئے انہوں نے وہ ڈال دیا but he's also linking May 9 so he's brilliant at that آپ خمج رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عوام نے نہ صرف میری convictions کو reject کیا May 9 کے الزامات کو بھی reject کر دیا اگر یہ کہا جائے نا کہ عوام نے May 9 کے حق میں فیصلہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے آرمی انسٹالیشنز پر حملے ہونے چاہیے شہیدوں کی جو murals ہیں ان کو destroy کرنا چاہیے جو ان کے مجسمے ہیں یا جو اگر mural بناوا ہے کوئی اس کو توڑنا چاہیے یا چاہیے کا جو model بناوا ہے اس کو آگ لگانی چاہیے آرمی officers پر گھروں پر گھروں پر آرمی officers کے director اور آئیس آئی حملے کی جانے چاہیے اس کو لوگوں نے آٹھ فروری کو سپورٹ کیا تو میں اس claim کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ایک سازش ہوئی تھی جس کو ہمیں غدار ثابت کرنے کیا گیا تھا یہ جھوٹ ہے ان کا بلکل یہ سپورٹر وہ تو اس سے سے کچھ دوستوں نے اطلاع دی کہ وہاں پر زوم میٹنگ کے اندر ان کے بڑے اچھے خاصے میں نام اس لے نہیں کہ unsubstantiated ہے i don't have the evidence to back that up but the source is credible not صرف credible وہ موجود تھا موقع پر موجود تھا and he says کہ پاکستان اس وقت sitting M&A صاحب جو بھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک بہت top کی lawyer جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک former leader کی بیٹی ہے human rights lawyer ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو rape کیا گیا اور ان کو rape کیا گیا اس وجہ سے ان کی والدہ نے پارٹی آگیا کہ یہ کوئی بات ہے نہیں ہم سارے case میں involved رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو ہے یہ سفید جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ کیسے آگر deny کریں یہ تو ایک private meeting کے اندر بات ہوئی ہے اگر کوئی ان سے بات ہوئی ہوتی تو نہ صرف ان کا نام لیا گیا بلکہ اور جو تمام خواتین جو جیلوں میں گئی ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بات بات دیز آر آل دی ویل آلویز ریمین لائز وہ جھوٹ ہی رہیں گے اس کیونکہ وہ بیانی میں یقین کر لیا ہے لہٰذا وہ حقائق میں ہی جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں جب آپ مانیں گی نہیں کہ مینہ ان کی ہے میرے سامنے کوئی اس طرح کراستہ نہیں آپ ان کو پاور دے دیکھ لیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کو پاور دے بہت سارے لوگ آپ کو یاد ہوگا ہمیں کہا کرتے تھے کہ عمران خان تو پاور میں نہیں آئی ایک دفعہ اس کو پاور دے دی دی ہی فیلڈ مزرابلی ایفریون نوز دی لیکن وہ بھی شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے آکر کہا ہمارا بیڑا گھر ہو گیا تھا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہم ہماری کار کرتے کوئی نہیں تھی تو یہ باتیں فیکٹس ہیں اب اس کو آپ کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا تو کھڑا ہے کھڑا ہے کپتان اور مضبوطی کے حساس شیخ رشید کا نے ذکر کیا تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 23 مارچ کے جلسے میں ہم شیخ رشید کو بھی بلائیں گے اور مولانا فضل ریمان کو بھی پلائیں گے لیکن مولانا فضل ریمان کا کوئی پتہ نہیں آتے نہیں آتے یہ انہوں نے رہے ہیں آپ وہاں پر تو عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ کہتے ہیں کہ اس لانگ آپ سائیڈ ریمان ریمان اور آپ بی 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 ریمان اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ جو تعلقوات خراب انہوں نے جس جنرل شیخ جو دوسرا ہے اس کو ٹوٹل ووٹ چھے ہزار ملے ہیں تو بندے کتنے کو لے آئے گا اچھا انہوں نے کہا کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقوات خراب ہو گئے انہوں نے کہا جس جنرل نے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ تیہ کیے تھے اس کو ہٹا کر نواز شریف اپنی مرضی کا بندہ لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مطلب الگ ہے لیکن وہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان والا معاملہ حل کر دیا تھا لیکن اب انہوں نے آ کر انہوں نے کہا کمزور جو خارجہ پالسی ہے اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا خارجہ پالسی امران خان صاحب کی بات کرتے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیز نے افغانستان کے ساتھ مل کر جب تالبان ٹیک آور ہو رہا ہے تو انہوں نے چیزیں سوٹ آؤٹ کر دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس ٹیم بات ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو واپس علاقے بسایا جائے گا یہ یہ بھی دیا کرتا ہے کہ یہ جو روڈ کا ٹھیک ہے بلڈنگ کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیکہ بھی کس کو ملے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو معاملات حل کر دی تھے جنرل فیز نے سب کو سوڈ آؤٹ کر دیا انہوں نے خراب کر دیا یار وقاس جھوٹ بول رہے نا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے گیم کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھی مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کے اشرف غانی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں افرہ صاحب خٹک نے یہ بات کی ایک تنگ فیسٹ کے دوران انہوں نے تقریر کرتے وے بتایا کہ دو ہزار پندرہ یا سولہ کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی طرف اور این پی جو کہ پاور میں نہیں تھی اپوزیشن کی پارٹی تھی اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کے کیونکہ وہاں پر اچھے تعلقات ہیں سو لیوریج ان کو کیا کہ آپ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں ایک بیچ میں پل کا بریج کریں پولیٹیکل لوگوں کو انوالف کیا اور پولیٹیکل لوگوں کے کہنے پر کی تو ہماری آرمی جو تھی میں صاحب بات کروں گا ان کو یہ پولیسی پسند نہیں آتی کیونکہ آپ کو یاد ہے اور افراسی خٹک نے کہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلے اشرف غنی اور انہوں نے وہ بات نہیں کی افراسی خٹک اور این پی جو غدار ہیں دوسری سائٹ کے ساتھ ملے ہو ہیں بلکہ ان کے اوپر ٹرست کر کے ہمارے ساتھ انگیج گیا گیا نمبر ایک نمبر ٹو آپ کو شاید یاد ہو کہ عارف نظامی مرہوم اور وہ جو ہمارے بڑے ایک عظیم ایک اینیلسٹ ہیں اور صاحبی ہیں چودری غلام تو انہوں نے انٹریو کیا تھا ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم وہاں سے افغانستان سے طالبان کو جو کمبیٹنٹس ہیں اور جو یہاں پر بھی ایک سٹرمی ارگنیزیشن ہیں ان کو بلا کر یہاں پر اپنی نوکریاں دیں گے یہاں پر ان کو جو ہے وہ اپنے فوج کے اندر لیویز کے اندر ان کو رینجرز کے اندر پولیس کے اندر آئی بی اندر ہم اس طرح سے انڈکٹ کر کے تاکہ ان کے پاس کچھ نوکریاں نکل اور یہ وہاں سے ہتھیار چھوڑ کر یہاں سی ہتھیار اٹھا لیں یہ پالیسی تھی ان کی اب جو پڑے لکھے تھوڑے لوگ ہیں اس بارے میں اتنی زیادہ اس کی اپوزیشن اتنی زیادہ نہیں ہے بٹ اٹھ سیم ٹائم ایک فیئر ہے جس کی وجہ سے جو کہ ان فاؤنڈ نہیں ہے مثال کے طور پر پاکستان کی ہسٹری جو ہے میرے ایک جاننے والے ہیں پاکستان ایر فورس انٹیلیجنس سے ان کا تعلق ہے تو ان کو یہ انٹیلیجنس جو ہیں وہاں پر جا کر سلاح ملائک سلائک لیا کریں now how do you know کہ ایک شخص جو ہے وہ نیشنلیس زیادہ بڑا ہے یا وہ اہل حدیث زیادہ بڑا ہے where do we draw the line when does it become when he stops becoming being our asset and becomes theirs یہ ہمیں نہیں پتا جلتا number one اس کی سب سے بڑی مثال الیاز کشمیری کی ہے جو کہ ISI سے تعلق رکھتے تھے ISI کی طرف سے ایک ایجنٹ تھے جو کہ القاعدہ کے ساتھ deal کرتے تھے eventually became a part of القاعدہ and was involved in some of the biggest terrorist attacks in Pakistan جس میں سب سے بڑا مثال مہران ایر بیس کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ پولیسی ہے اور اس پولیسی کے ڈیویسٹیٹنگ ایمپیکٹ سائیں مازی میں اس وجہ سے جو اس وقت کی پولیٹیکل گورمنٹ تھی they were not very keen on following this strategy جو یہ گورمنٹ تھی امران خان صاحب کی انہوں نے کیونکہ آؤٹسورس کیا ہر چیز کو نوٹ جس فورن پولیسی پولیٹیکس وغیرہ ریجسلیشن ہر چیز میڈیا کو کس طرح سے ہنل کرنا everything was آؤٹسورس تو اس کے لیے انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج آپ کے ساتھ exactly وہی ہو رہا ہے وہ گلے پڑھنا ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی نے کونسی اس کے سٹریٹیجی چینج ہوئی ہے بھائی گورنٹ چینج ہونے سے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن پولیسی پر شباز شریف نہیں اس معاملے میں تو چینج ہوئی ہے جو خان سٹریٹیجی تھی وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ ان کو یہاں پر لے آئیں گے جو پرابلم آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نگوشیٹ نہیں کریں گے ہم افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ نگوشیٹ کریں گے جو اسی ہاو سٹیٹس نگوشیٹ اگر طالبان واقعیتاً ریاست افغانستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ریاست پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو سے ان کو بات کرنی پڑے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے اوپر لیوریج نہیں ہے بسیکلی بٹ بھی حملہ کر دیا تو ذمہ داری آپ کی تھی ہم نے تو بات ہمارا ذمہ نہیں اور وہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کا جو امیر ہے وہ جو افغان طالبان ہیں ان کا جو امیر ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں تو وہ دونوں ایک ہی کی الیجنس میں ہیں ایک ہی ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ کہنا ایک مزہ کا خیز ہمارے پیر بھائی سے بات کر لو ہم سے نہ کرو گورنمنٹ آپ ہیں علی آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ آپ نے سنا ہم نے عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو انیلائز کرنے کوشش کیا دیکھیں مجھے چھوٹی سی بات کرنے دیں عمران خان صاحب نے تقریبا سال ڈیڑھ پہلے کی بات جنرل فیض کو اس لیے رکھا ہماری افغانستان سٹریٹیجی تھی اور دوسری مجھے باتیں جو کہ ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والی اس کو بھی مینج کرنے اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر موجود رہے ہیں آئی ایس آئی کے سربر آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب وہ اب امیٹ کر گئے ہیں حقیقت یہ تھی کہ اپنی گورنمنٹ بھی بچانی تو دیکھیں فیکٹس جو ہیں ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے آپ کا رائے اپنی ہو سکتی ہے کسی چیز کے بارے میں لیکن فیکٹس فیکٹس ہی رہتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ آپ تک فیکٹس کو لے کر آیا جائے وہ بات کی جائے جس کو ڈسپیوٹ نہ کیا جا سکے بہرحال میں جانتا ہوں کہ آج کل فیکٹس بھی اپنی مرضی کے بنائے جاتے ہیں آئی ہوب کہ آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو خود بھی دیکھیں خود بھی سٹڈی کریں خود بھی جانچیں تو بہتر اپینین بنایا جا سکتا ہے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حفظ